بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان وائس چینل ناظرین جب مشہور برطانوی بحر جہاز ٹائٹینک حادثے کا شکار ہوا تو اس کے آس پاس دین ایسے بحر جہاز موجود تھے جو ٹائٹینک کے مسافروں کو بچا سکتے تھے سب سے قریب جو جہاز موجود تھا اس کا نام سیمسن تھا اور وہ حادثے کے وقت ٹائٹینک سے صرف سات میل کی دوری پہ تھا سیمسن کے عملے نہ صرف ٹائٹینک کے عملے کی طرف سے فائر کیے گئے سفید شولے کو دیکھا جو کہ انتہائی خطرے کی صورت میں فضاء میں فائر کیے جاتے ہیں بلکہ مسافروں کی آہ و بقا کو بھی سنا تھا لیکن کیونکہ سیمسن کے عملے کے لوگ غیر قانونی طور پر انتہائی قیمتی سمندری حیات کا شکار کر رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ پکڑے جائیں لہٰذا ٹائٹینک کی صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی بجائے مدد کرنے کے وہ جہاز کو ٹائٹینک کی مخالف سمت میں بہت دور لے گئے ناظرین یہ جہاز ہم میں سے ان لوگوں کی نمائنگی کرتا ہے جو اپنی گناہوں بری زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی اپنے گناہوں کو اچھے باتیں گزار دیتے ہیں دوسرا جہاز جو قریب موجود تھا اس کا نام کیلیفونین تھا جو حادثے کے وقت ٹائٹینک سے چودہ میل دور تھا اس جہاز کے کیپٹن نے بھی ٹائٹینک کی طرف سے مدد کی پکار کو سنا اور باہر نکل کے سفید شولے اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن کیونکہ وہ اس وقت برف کی چٹانوں میں گھرہ ہوا تھا اور اسے ان چٹانوں کے گرد چکر کاٹ کے ٹائٹینک تک پہنچنے میں خاصی مشکل صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا لہٰذا کیپٹن نے اس کے وجہ دوبارہ اپنے بستر میں جانا اور صبح روشنی ہونے کا انتظار کرنا مناسب سمجھا صبح جب وہ ٹائٹینک کی لوکیشن پہ پہنچا تو ٹائٹینک کو سمندر کی تہہ میں پہنچے چار گھنٹے گزر چکے تھے اور ٹائٹینک کے کیپٹن سمیت پندرہ سو انہتر افراد موت کے گھاٹ اتر چکے تھے محترم مزیز دوستو یہ جہاز ہم میں سے ان افراد کی نمائنگی کرتا ہے جو کسی کی مدد کرنے کو اپنی آسانی سے مشروط کر دیتے ہیں اور جب تک حالات حق میں نہ ہوں کسی کی مدد کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے تیسرا جہاز کارپیتھیا جو ٹائٹینک سے 68 میل دور تھا اس جہاز کے کیپٹن نے ریڈیو پہ ٹائٹینک کے مسافروں کی چیہوں پکار سنی صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی باوجود اس کے کہ یہ ٹائٹینک کی مخالف سمت میں جنوب کی طرف جا رہا تھا اس نے فوراً اپنے جہاز کا رخ موڑا اور برف کی چٹانوں اور خطرناک موسم کی پرواہ کیے بغیر مدد کے لیے روانہ ہو گیا اگرچہ یہ دور ہونے کے باعث ٹائٹینک کے ڈوبنے کے دو گھنٹے بعد لوکیشن پہ پہنچ سکا لیکن یہی وہ جہاز تھا جس نے لائف بورڈز پہ امداد کے منتظر ٹائٹینک کے باقی ماندہ 710 مسافروں کو زندہ بچایا تھا اور انہیں بحفاظت نیو یارک پہنچا دیا تھا اس جہاز کے کیپٹن کیپٹن آرثر روسترن کو برطانوی نیوی کی تاریخ کے چند بہادر ترین کیپٹنز میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کے اس عمل پہ انہیں کئی سماجی اور حکومتی ایوارڈز سے بھی نوازا گیا تھا دوستو یاد رکھئے گا کہ ہمارے زندگی میں ہمیشہ مشکلات رہتی ہیں چیلنجز رہتے ہیں لیکن وہ جو ان مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بھی اللہ تعالی کی مخلوق کی بھلائی کے لیے کچھ کر جائیں انہیں ہی انسان اور مخلوق یاد رکھتی ہے ناظرین دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی کسی کی مدد کی توفیق دے دے کیونکہ یہ انسانیت کی مہراج اور آلہ ترین درچہ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بولیے گا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اور آپ کے اپنے چینل ہان وائس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناظر و السلام